قصور کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپتال میں بھی ڈینگی کے فری ٹریسٹ کی سہولت مطارف کرا دی گئی ہے دی ایج کو اسپتال قصور میں ڈینگی وارڈ بھی قائم کیا گیا ہے جہاں آٹھ سو شہریوں نے ڈینگی کے فری ٹریسٹ کرائے ہیں جبکہ ڈینگی کے پانچ مریضوں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے تفصیلات چانیں گے قصور سے ہمارے نمائندے آتا محمد قصوری سے جی آتا بتائیے جی بالکل اس وقت ہم ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپتال قصور میں موجود ہیں ڈینگی نے قصور کا بھی رخ کر لیا ہے یہاں پر سینٹوں کی تعداد میں جو شہری ہیں وہ لیبارٹری کا رخ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تشخیص کے لیے یہاں پر وہ ٹیسٹ جمع کروا رہے ہیں یہاں پر ڈینگی کے کوارڈینیٹر موجود ہیں اور ہم فارڈ میں موجود ہیں ڈاک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا انظامات کی ہیں ہم آؤڈور میں ورن میں بھی چطنے بھی مریض سسپیکٹ آ رہے ہیں ان کی سکریننگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس جتنے بھی سسپیکٹ پیشنٹ آئے ہیں کسی میں بھی ڈینگی کی تشریص نہیں ہوئی ہے ہم نے کچھ مریضوں کو داخل بھی کیا ہے ان میں بھی ڈینگی کی تشریص نہیں آئی ہے اس ٹائم ہمارے پاس کوئی آسا مریض نہیں ہے جس میں ڈینگی کی تشریص ہوئی ہو تو سارے انتظامات مکمل ہیں اور ہماری ساری تیاری ہر چیز کے لیے مکمل ہے خدا نہ خاص اگر یہ بیماری آتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں جی ڈاک سب کی آپ نے پاس سنی ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ فری آف کاس کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈینگی کے انضامات جو ہیں وہ بلکل مکمل ہیں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں ڈی ایج کی ایک قصور جو ہے وہ ڈینگی سے لڑنے کے لیے بلکل تیار ہے جی ٹھیک بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈینگی کی بابا نے سر